کھلی نشانیاں بینات کھلی نشانیاں ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے دریئے یا نشانیوں کے ساتھ ان کی قوم تک معروض کیا تاکہ یہ نشانی یا یہ موجزہ ان کے سچے نبی ہونے کی دلیل بنیں ان کا کام ہے توحید کی دعوت دینا وہ جب اپنی قوم کو دعوت دیں گے تو انکار ہوگا یا ان کو سچا نہیں مانا جائے گا بھئی آپ رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اللہ نے آپ کو بھیجا ہے تو کوئی اس کا ثبوت ہے یہ بات آ سکتی ہے اللہ کے علم اعظل میں یہ تھی بات تو ان کے ساتھ موجزے دیئے گئے نشانیاں دی گئیں تاکہ ان موجزوں کو ان نشانیوں کو دیکھ کر اچھا نشانی کس چیز کی اس بات کی نشانی کے یہ رسول ہیں اس بات کے علامت کھلی واضح کلیر یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے یہ نشانی ہو نہیں کھلی نشانی کہ یہ سچے نبی ہیں کیونکہ عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا ہے جیسے چاند کے دو ٹھکڑے کرنا موجزہ تھا قرآن کی آیتیں پڑھ کر کہتے تھے دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے بشر کا کلام وہ جانتے تھے ان کو معلوم تھا کہ بشر کا کلام کیا ہو تھا فسی بلیغ عربی زبان بولنے والے وہ لوگ تھے لیکن جب اللہ کا کلام نازل ہوا یہ بہت بڑا موجزہ ہے قرآن اللہ کا کلام اور یہ قیامت تک موجزہ ہے ایسا کلام وہ پیش نہیں کر سکے ان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں مانتے ہو تو اور کہتے ہو کہ یہ خود گھڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلام اللہ ہے تو تم بھی تو گھڑ سکتے ہو گھڑ سکتے ہو تم فسی بلیغ عربی بولنے والے ہو تم جمع ہو جاؤ قرآن کے جیسے ایک کلام پیش کر دو یا ایک سورہ پیش کر دو یا ایک آیت کم سے کم پیش کر دو لیکن وہ عاجز ہو گئے کیوں کیونکہ یہ سچ ہے جو نہیں مانتے تھے وہ کہ قرآن اللہ کا کلام کلام اللہ کلام بشر میں کوئی معاظنہ نہیں ہو سکتا ہے اسی لئے وہ لوگ عاجز آگئے تو یہاں وہی بات بتائی جارہے فَلَمَّا جَعَاتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِلْبَيْنَا جب پیغمبر آئے قوموں کے پاس ہر قوم پیغمبر بھیجے گئے واضح نشانیاں لے کر آئے اب کیا ہے نبی بھی آگئے ثبوت بھی آگئے کہ یہ نبی ہیں اور ان کی بات سچی ہے ان کی دعوت برحق ہے یہ بھی معلوم ہو گیا تو اب کیا کریں گے فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ تو وہ لوگ خوش ہو گئے تکبر کیا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ جو علم ان کے پاس تھا کیا مطلب اس کا وہ لوگ ان کے باپ دادا کے طریقے سے جو شرک کر رہے تھے گمراہی میں تھے حق پر نہیں تھے باطل پر تھے تو جو بیراستی گمراہی ان کے پاس تھی جو جہالت ہے اور اللہ نے علم کہا کیونکہ وہ اس کو علم سمجھ رہے تھے علم تھا یا باطل علم تھا یوں کہا دونوں مانا اس کا پہن کیا جہالت کیونکہ وہ حقیقی علم نہیں ہے حقیقی علم تو اللہ کی طرف پہنچاتا ہے انسان یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے آدمی علم سے لیکن جہالت ہوتا پھر شرک ہوتا ہے تو جب واضح نشانی آئیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ اس کو قبول کرتے محمد کو پیغمبروں کو سچے پیغمبر مانتے اتباع کرتے ان کی ایمان لاتے لیکن ان لوگوں نے ایسے نہیں کیا بلکہ اپنے پاس جو علم تھا ان کے پاس جو کہ باطل تھا بے بنیاد غلط گمراہی تھی وہ اس سے وہ خوش ہوئے خوش ہونے کے بعد وہ یہاں فرح کمانا یہاں پر ایک آدمی نعمت سے خوش ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے یہاں پر ایک آدمی اترانہ بولتے ہیں اترانہ شاید اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے اترانہ گئے وہ ایک آدمی کے پاس باطل ہے اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے حق نہیں ہے اس کے پاس وہ جھوٹ پر ہے باطل پر ہے وہ اور اس سے وہ خوش ہو رہا ہے وہ فرح مراد ہے ان کے پاس جو باطل علم تھا جو موروثی علم تھا ان کے باپ دادا جو گمراہ تھے وہ چیز جو ان تک پہنچی تھی باپ دادا کے دریئے اس سے وہ اترانے لگے کب جب پیغمبر سچی دعوت لے کر آئے اب دیکھیں اس کو سمجھنے کے لئے اس پوائنٹ کو آپ قرآن کی ان آیتوں پر غور کیجئے جن آیتوں میں مقالمہ بیان کیا گیا پیغمبر نے قوم سے کیا کہا قوم نے پیغمبر کا کیا جواب دیا ایک نظر ڈالیں تو آپ کو یہ چیز معلوم ہو تمام پیغمبر توہید کی دعوت لے کر آئے ہے نا پیغمبروں نے کیا دعوت پیش کی جو باٹم لین خلاصہ جس کا کیا ہے توجہ اس طرف رکھیں وہ آفیس کے کچھ کام ہیں جو کر رہے ہیں تو پیغمبروں نے جب حق کی دعوت پیش کی کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور مجھے اپنا سچا رسول مانو اور میری اتبا کرو ایک اللہ پر ایمان لاؤ میری اتبا کرو میری فرمبرداری کرو ایک اللہ کی عبادت کرو یہ سچ تھا اس کا رد کیا ہوا اس کا جواب کیا دیا مختلف جوابات آپ کو قرآن میں ملیں گے اور یہ بات یاد رکھ لیجئے فائدہ کی قیامت تک کافر انہی میں سے جواب دے گا آج بھی کافروں کے سامنے آپ اگر توحید کی دعوت پیش کریں تو وہ جو جوابات قرآن میں موجود ہیں پشلی ایک اقوام کے ان میں سے کوئی ایک جواب آپ کو ضرور نظر آئے جیسا مثال کے طور پر ایک میں مثال کروں جب دعوت پیش کی گئی حق کی تو اس کے مقابل میں کہا ہم نے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا اور ہم انہی کے رقش خدم پر چلیں گے یعنی کفر شرک کو انہوں نے کہا کہ اس پر ہم نے باپ دادا کو دیکھا ہے ہمارے اببہ دادا نے یہی کیا ہے کیا جس کو جو شرک ہے کفر ہے ہم اسی پر چلیں گے یعنی باپ دادا کی اندھی تقلید ان کا جواب تھا تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرنا ہمارے باپ دادا انہیں بزرگوں کی اپنے قوم کی عبادت کی ہے ہم اسی پر رہیں گے ہم کیا کریں گے اسی پر رہیں گے یہ بھی ایک جواب ہے جوابات میں سے جواب تھا تو یہ جو ہو موروثی علم ان کے پاس تھا مثال اس کی تو اس سے وہ اترانے لگے جب حق بات آئی تو اس کو قبول نہیں کیا اپنے موروثی علم جو گمراہی تھی جہالت تھی اس پر وہ ڈٹ گئے خوش ہو گئے اترانے لگے ہوا کیا اب انچانت تو ہونا ہے وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُ بِهِ اَسْتَحْزِيُونَ جس چیز کا مزاق اڑاتے تھے وہ چیز ان کو گھیر لینے عذاب یہ اللہ کا نظام ہے سسٹم ہے پیغمبروں کی بیسک تاکہ بات پہنچ جائے میسیج پہنچ جائے پہنچ گیا اور وہ سچے ہیں پروفز بھی آگئے اب دونوں میں سے ایک کام کریں گے انسان قبول کریں گے یا انکار کریں گے ایکسپٹ کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے قبول کریں گے تو اللہ راضی ہوگا خوش ہوگا نعمتیں دے گا ریجیکٹ کریں گے تو اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آئے گا مرنے کے بعد جہنم کی عذاب میں بھی داخل کیا جائے کہ نظام ہے سسٹم اللہ تعالی یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں علم کی بات آئی اللہ نے علم کہا ان کی جہالت کو ان کی گمراہی کو یا اور ایک گسی آیت میں بھی اس کا ذکر ہے وَأَبَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمُ اللہ نے اس کے علم سے اس کو گمراہ کر دیا ایک آیت ہے آیت کا ایک ٹکڑا ہے بھلا یعنی وہ علم باطل ہے تو علم دو قسم کا ہوتا ہے ایک حق کا علم ایک باطل کا علم حق کا علم اس کی دلیلیں ہیں کہ یہ حق ہے یہ سچ ہے یہ ایک علم ہے جس کو قال اللہ قال رسول کہتے ہیں حق علم کیا ہے اللہ نے فرمایا آپ اللہ کے فرمان کو جان لیجئے سمجھ لیجئے یہ علم ہے رسول اللہ علم کے فرمان کو جان لیجئے سمجھ لیجئے یہ کیا ہے علم ہے یہ حق ہے یہ سچ ہے باطل کا علم کیا ہے قال فلان قال فلان فلان نے کہا اللہ نے کہا جو حق کے وحی کے خلاف ہوتا ہے یہاں سے ایک اور ایک بات دلیل دو قسم کی ہوتی ہے ایک سچی ایک جھوٹی ایک صحیح اور ایک دوسرے غلط دلیل عام طور پر لوگ جو ہے تددب کا شکار ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی دلیل ان کے پاس بھی ہے علم ان کے پاس بھی ہے بھائی علم صحیح ہے کیا دلیل صحیح ہے کیا مثال اس کی سمجھیں گے ہم قرآن سے جو بچے بچے جانتے ہیں واقعہ ابلیس کے پاس دلیل تھی نہیں تھی اس کے پاس اپنا گمرا علم تھا نا اس کے پاس کیا علم تھا اس کا جو جہالت تھی اس کا جب اللہ کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو تمام پیغمبر تابداری کیے سجدہ کیے یہ اللہ کا حکم تھا علم ہوا عمل کیا ابلیس نے انکار کر دیا اب اس کی حجت کیا تھی جب اللہ تعالی نے اس سے سوال کیا ما منعک اللہ تزدل لما عمر کس چیز نے تجھ کو روک دیا میں نے جب حکم دیا سجدہ کرنے کا تو تو نے کیوں نہیں کیا سجدہ تو ابلیس کا جواب کیا تھا کہ میں انا خیرم منہو میں اس سے بہتر خلقتہو من تین خلقتنی من ناری یہ جو آیت ہے کہ تُو نے اللہ اس کو آدم کو مٹی سے پیدا کیا مجھ کو آکس ہے یہ اس کی دلیل تھی دلیل دیا ہوں اور قیاس کیا جیسے علماء نے کہا سب سے پہلے قیاس کرنے والا حق آ جائے اس کے بعد قیاس نہیں ہوتا ہے ایک نص موجود ہو آرڈر آ جائے تو فالوئی ہیں خالی سوچنا نہیں ہے وہاں only فالوئی ہیں آرڈر آئے جائے تو صرف فالوئی ہیں حکم آگئے اللہ کا سامنے اللہ تعالی حکم دے رہا ہے سجدہ کرو آگئے حکم کیا کرنا سجدہ کرنا اس نے اپنے آپ کو روکا اپنی ایک دلیل باطل پیش کی ایک دلیل غلط دلیل غلط علم سامنے رہا ہوں میں اس سے بہتر ہوں اس کو اب دیکھیں اپنے آپ کو اس سے بہتر کر رہا ہے یہ اس کا باطل علم تھا دلیل کہتی اس کے پاس وہ مٹی کا ہے میں آگ کا ہوں مطلب آگ مٹی سے انشی ہے آگ کا درجہ مٹی سے آگے ہے مٹی معمولی ہے آگ بڑی چیز ہے انجام کیا ہوا معلوم ہے کیا ہوا جنت اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی کیا ہوا انجام کیا ہے اس کا نہیں معلوم جنت یا جہنم پکا اللہ رحم کر کے جنت دالے گا کیسے معلوم کیسے معلوم خواب آیا تھا آپ کو بتائیے نا دلیل کیا ہے آپ قرآن کی آیت ہے جہنم لانک اللہ نے قرآن میں کیا وہ جہنمی ہے اللہ نے جس کو جہنمی کہہ دیا اس کے بارے میں میں اور آپ کیا کہیں گے کوئی ڈاؤٹ حقید اکھائی ہے سوال کوئی ڈاؤٹ کوئی شک کہ اللہ نے جس کو جہنمی کہا ہو سکتا اللہ رحم کر دے جنت میں ڈال دے ہو سکتا تو اللہ جہنمی نہیں ہوگا اس پر لگ دی گئی جہنم لانت ہے اس پر قیامت پر لانت ہے اس پر اللہ کی وہ ملعون بلتے ہیں نا اس کو ملعون ہے وہ لانت پڑی اس پر اللہ کی جہنم کی سزا لگ دی گئی اس کے لئے اسی لئے تو جب یہ بات کنفام ہو گئی تو اب وہ بھٹکانے کے لئے پرمیشن مانگا کنفام ہوئی بات اس کو معلوم ہوگا اس کو بھی معلوم ہو جہنمی سے مسلمان کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں سب وہ معلوم ہو مسلمان جب اس کو یقین ہوگا کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو اب اللہ سے اس نے اجازت مانگی کہ جو ہے میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا محلت دے حکمت ہے اللہ تعالی اللہ تعالی نے چانس دیا ٹھیک ہے اب یہی چل رہا ہے سرع ایک جنگ چل رہی ہے نا دنیا میں انسان اور شیطان کے درمیان وہ جنگ نہیں کہہ رہا جو انسان انسان آپ اس میں لڑ رہا ہے میں اس حقیقی جنگ کی بات کرنا ہوں جو انسان اور شیطان کے درمیان چل رہی ہے یہ قیامت تک چلے گی جو اس کے فالوورز ہیں وہ سیدھے جہنم اس کے ساتھ وہ تو جائے گا پکا یہ لوگ پکا جائیں گے نہیں جائیں گے یہ ہے دیکھنا جو کفر کریں گے اس کی بات ہو رہا کریں گے وہ جائیں گے جو ایمان لائیں گے اپنے آپ کو شیطان سے اس کے حملوں سے بچائیں گے وہ محفوظ ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچا لیں گے اسی لئے دین آیا قرآن وغیرہ سب چیزیں ہیں بہرحال تو باطل کے پاس بھی علم ہوتا ہے یہ پوائنٹ مجھے بتانا تھا اس لئے یہ بات میں مثال کے طور پر آپ کے ساتھ دیکھنا ہم پریشان نہ ہوں کہ ان کے پاس بھی تو علم ہے نالج ہے وہ نالج باطل ہے غلط دلیل ان کے پاس ہے لیکن وہ غلط ہے اور غلط دلیل ایکسیپ نہیں کی جائے دلیل صحیح ہونی چاہیے صحیح دلیل کیا ہے قرآن اور حدیث یہ اور اگر تحصیل سے جائیں تو دلیلیں جو ہیں چار قسم کی ہوتی ہیں اگر یاد رکھ سکتے ہیں دلیل کی قسمیں ہیں یہ نمبر ایک قرآن قرآن میں جو ہے وہ دلیل ہے صحیح جو صحیح سمجھ کر نمبر دو حدیث پہلی دلیل قرآن دوسری حدیث تیسری اجمع امت کا اجمع چوتھی چیز قیاس قیاس صحیح چلی اللہ تعالی یہاں یہی فرما رہا ہے کہ جب واضح نشانی آئیں ان لوگوں نے جو ہے اس کو قبول نہیں کیا اور اپنے باطل علم پر پکڑنے لگے تو اللہ اور مذاق اڑایا حق کا تو اللہ کا عذاب گھیر بھی آئے جب اللہ کا عذاب ان لوگوں نے دیکھا اب دیکھیں پہلے حق دلیلوں کے ساتھ آیا نے قبول کیا اپنے اپنی جہالت پر اترانے لگے خوش ہونے لگے اللہ کا عذاب آگیا جب عذاب کو دیکھ لیے ایمان لے کر آئے اب قبول کر رہے ہیں حق کو جب ہمارے عذاب کو ہماری پکڑ کو دیکھا آنکھوں سے تو مختلف قسم کا عذاب آیا اللہ کا تب کیا کہنے لگے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور سارے شرکہ انکار کر رہے ہیں اب یہ چیز اکسپ نہیں ہوتی اللہ کے نظام میں پہلے موقع دیا گیا اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھائے اب جب انجام آنکھوں سے دیکھ لیا اب تو مرتا کیا نہ کرتا اردو میں بولتا ہے اب تو ان کے پاس چارہ ہی نہیں تھا اب تو ان کو ختم ہونا تھا ہلاک اور برباد ہونا تھا اس عذاب سے تب وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے ایک اللہ پر تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالی محلت دیتا ہے عبرت حاصل کر لے انسان سمجھ لے صدر جائے لیکن اگر پانی اردو میں بودے پانی سر سے اوپر چلا جائے اس اردو میں یعنی آدمی انکار پر انکار انکار پر جھٹلانا مزاہ انکار حق کا انکار کب تک عذاب آ گیا اللہ کا وہ عذاب جس میں بربادی ہے صرف تب جو ہے انسان ایمان لائے تو اس کا ایمان قبول نہیں کہا جاتا ہے اس کے برخلاف اگر حق و باطل کی جنگ کو دیکھتا ہے دنیا میں اور حق کو کامیاب ہوتے ہوئے دنیا میں دیکھتا ہے باطل کو نیست اور نابود ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور ایمان لاتا ہے حق پر تو قبول ہوگا کیونکہ وہاں اس کی ہلاکت یقینی نہیں ہے اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں فتح مکہ پر فتح مکہ کے موقع پر مشرقین ایمان لائے فتح مکہ کے موقع پر جہاں مکہ فتح ہوا بہت سارے لوگ اسلام میں جوہ درجوں فوج درجوں ہوئے ہیں سورہ قوم سے اذا جاء نصر اللہ والفتح اس میں ہے نا ورعیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگے ابو صوفیان بھی اس وقت ایمان لائے صحابی ہیں تو اس وقت موت کا ایمان قبول ہوا اور یہاں ان لوگوں کا ایمان اسی طرح فراؤن نے جب عذاب کو دیکھا ایمان قبول نہیں کیا کیوں یہ آخری تھا مرحلہ ہونگا اب ختم یہاں تیہ تھا عذاب اس میں وہ لوگ برباد ہونے والے تھے اس وقت ایمان میں کر آئے جیسے یہ ملک الموت کو دیکھا جیسے کہتے ہیں کون فراؤن اور کلمہ پڑھ لیا یا وہ کہا کہ میں ایمان لائے اس پر جس پر بنو اسرائی ایمان لائے تو اللہ نے کیا کہا فراؤن سے اب ایمان لائے پہلے نافرمان تھا پورا نیک سب کیا گیا یہاں بھی اللہ کیا کہتا ہے جب اللہ کا ایک عذاب جو گھیر لیا ان کو ختم ہلاک ہونا تیہ ہو گیا ان کا اب ایمان لائے رہے ہیں تو اب ایمان قبول نہیں ہوگا کیونکہ کوئی فائدہ نہیں اب ایمان لانے کا پہلے ہوتے تو ٹھیک یہ ایک الگ شکل ہے اور وہ جو فتح مکہ کی یا حق کا غلبہ لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا میں حق غالب ہو رہا ہے باطل کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہاں یہ نشانی ہے حق ہونے کی تو وہاں ایمان لائے ایکسٹیبل ہوتا ہے اس بات کو ذرا سمجھنے کی نشیش ہے اسی لئے اللہ تعالی نے آخر میں بیان پر رمایا فَلَمْ يَكُوا يَنْفِعُهُمْ ایمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ لَتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْل قَدْ خَلَتْ فِي عَبَادِهِ وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ اور اس سے پہلے قول میں آیا تھا امام مجاہد رحمت اللہ علی کا ابھی جو آیت ہم پڑھے نا تو دن پہلے علم تھا تو اترانے لگے خوش ہونے لگے اس کے متعلق امام مجاہد رحمت اللہ علی جو عبداللہ میں عباس کے شاگرد ہیں تفسیر میں کہتے ہیں قَالُوا لِرُسُلِهِمْ جب حق بات آئے تو رسولوں سے وہ خوش ہوئے اترانے لگے اپنے باطل علم کو لے کر تو اس کی تفسیر میں امام مجاہد رحمت اللہ علی کا قول قَالُوا لِرُسُلِهِمْ ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا نَحْنُ عَعْلَمُ بِنْكُمْ لَنْ نُبْعَثْ وَلَنْ نُعَذَّبْ ان لوگوں نے کیا کہا پیغمبروں سے ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں ہمارے پاس علم آپ سے زیادہ ہے جو باب دادا کا علم ہے ہمارے پاس کیا کہا ہم ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے نہ ہم کو عذاب ہوگا یہ بات ان لوگوں نے کہی تو علم کا اطلاق جو کہا گیا اور ایک قول بھئی مام صدی رحمت اللہ علی کا وہ لوگ اپنے علم سے خوش ہوئے مطلب اپنی جہالت سے خوش ہوئے جیسا کہ اللہ نے ایک جگہ بیان برمایا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمْ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الضَّلْ وَإِنْ أَنْتُمْ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرَصُونَ تو یہ بھی اسی معنی کی آیت تھی چلی آخری آیت اللہ نے نفی کر دی کہا کہ جب ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو اب ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں پہنچایا ایمان فائدہ نہیں پہنچایا ان کو کب جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا یہ کیا ہے سنت اللہ یہ اللہ کی سنت ہے سنت مطلب طریقہ نظام ہے اللہ کا یہ اللہ کا جس کو سسٹم بھی شاید بولتا ہے انگلش بھی اللہ کا نظام ہے اللہ قد خلط فِعِبَادِي جو تمام بندوں کے لیے جاری ہے اللہ کا نظام کیا نظام عذابِ الٰہی کو دیکھ کر ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا یہ اللہ کا نظام ہے اس سے پہلے ایمان لانا جیسے کہ حدیث میں آیا میں نے بتایا تھا شا کہ غرغرہ سکرات کے وقت ایمان لانا انڈیویجول شخص کے لیے اجتماعی طور پر اللہ کی عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا قبول نہیں ہوگا شخص کا غرغرہ سکرات یا فیرون جیسے ایمان لائے یا کوئی انسان جو ہے آخری مرحلے میں جہاں سانس اس کی جو ہے اٹکنے لگتی ہے سکرات کا عالم ہوتا ہے روح قبض ہونے والی ہوتی ہے وہاں اگر وہ ایمان لائے اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا اسی طرح سورج اگر جیسا کہ حدیثوں سے تھا بھی مغرب سے تلو ہو حدیث میں ہے نا قیامت کی نشانی میں سے بڑی نشانی کیا ہے سورج کہاں سے نکلے گا مغرب سے کیا مشرق سے مغرب مغرب کیا ویسٹ 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 سے سورج نکلے گا مغرب سے تو جب مغرب سے سورج تلو ہوگا سارے لوگ ایمان لائیں گے دیکھیں اور یہ کیا ہے یہ تو سچے ہے اسلامی سچا ہے چلو ہم مزلمان لا الہ الا اللہ شہدو لا الہ الا اللہ من شہدو اللہ مغرب رسول اللہ اب یہ شہدو کام میں نہیں آئے گا یہ گواہی یہ ایمان لانا کام میں نہیں آئے گا کیوں اللہ کا یہ آخری نشانی ہے خلاص اب عذاب آنے والا ہے سورج کا مغرب سے تلو ہونے کا مزلم عذاب آرہا ہے یقینی ایسا عذاب جو ہلاک کرنے والا ہے ختم دنیا تمہاری تب ایمان لاتے ہو ایمان اللہ قبول نہیں کرے گا ایمان نفع دیتا ہے اگر وہ وقت سے پہلے ہو زندگی میں ہے موقع تھا پڑھنا تھا قرآن سمجھنا تھا مسلمانوں کو دیکھنا تھا ان کے مذہب کو ان کے مذہب کی تحقیق کرنی تھی یہ سب غلطیاں ہوئیں اللہ نے عقل سلیم جی آسمان کس کی عبادت کر رہے ہیں کس سے مانگ رہے ہیں پتھر سے پتھر کیا دے گا جو سنتا نہیں ہے وہ دے نہیں سکتا ہے جو دیکھتا نہیں ہے جو سنتا نہیں ہے جو جانتا نہیں ہے وہ آپ کو کیا دے گا تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے برواد کرتے ہو آزر نے کیا کہ اپنے ہاتھوں سے بدھ بناتے تھے مکہ کے کافروں کا معلوم آپ کو مسئلہ ایک مشتیکی نے مکہ خجوروں سے بدھ بناتے تھے خجور سے کیا کرتے تھے بدھ اس کی عبادت کرتے تھے بھوک لگتی کھا لیتے تھے جی اب دیکھو کھا لے رہا تو کیا اقل کہاں تھی اللہ نے اقل سلیم دیئے تم جو دنیاوی امور میں اپنا اقل استعمال کرتے ہو تو حق کو پہچاننے کے لئے کیوں نہیں غور کرتے یا باطل کو باطل سمجھ میں نہیں آرہا ہے لیکن یہ ٹرینڈ ہے چلا ہے بس اس لئے بہت سارے کافر ہیں جو مانتے ہیں غلط ہے بس وہی کیا بلتے ہیں پرمپرہ ہے ہمارے خانانوں کی تو اس پرمپرہ پر ہم چل رہا ہے ساتھ یہ ہے مسئلہ وہاں اور کچھ بھی نہیں معلوم ہے غلط ہے یہ کیا دیکھا ہو لیکن خاندان کی پرمپرہ پر ہے یہ تو غلط ہے نا میں معلوم ہے غلط ہے پھر بھی غلطی پر اڑے ہو بہرحال اس طرح سے اللہ وَخَسِ رَحُونَا لِكَ الْكَافِرَ یہ کافر ہیں کافروں کو پہلے ایمان نہیں لائے کافر رہے کفر کو اختیار کیا اور اس پر ڈھٹے رہے حق ایمان کا انکار کرتے رہے جب اللہ کا عذاب آگیا اب تو ایمان لائے تو اب ایمان قبول نہیں ہوگا تو خسارہ ہوا کیا خسارہ اللہ کے عذاب کا شکار کیا سب سے بڑا خسارہ کیا ہے انسان کا کہ وہ جہنم میں جائے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے اللہ حضر اللہ بچا کے رکھیں مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے اللہ ہم سب کو یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے کہ اللہ کی پکڑ ہم پر ہو جائے اللہ محفوظ جس سے درتے تھے صالح پکڑ سے اللہ کی اللہ کی پکڑ سورہ بروج میں ہے نا یقین اللہ کی تمہارے رب کی پکڑ خسارہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرم اس طریقے سے الحمدللہ سورہ مومن سورہ غافر آج ختم ہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ چوبیسوے پارے کی ایک سورہ تھی ہمارا سلسلہ جاری ہے کہ ایک کے بعد ایک سورتیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں اگلی سورہ بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تین آیتیں انشاءاللہ اگلی سورہ جو ہے سورہ حامیم سجدہ چھوڑیس منٹ ہے آزان دس منٹ پڑھ سکتا ہے سورہ حامیم سجدہ ایک نئی سورہ ہم شروع کر رہے ہیں بہت اچھی سورہ ہے بڑے اچھے واقعات ہیں دیکھئے یہ سورہ مکی سورہ ہے مکہ مکرمہ میں اس کا نزل ہوا ہے سورہ نزل کے دبارے سے دو قسم گئے ہیں ایک مکی اور ایک مدنی جو سورتیں مکہ میں یا اس کے قرب جوار میں نازل ہوئی ہے مکی جو مدینہ میں یا ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہجرت کے بعد جو نازل ہوئے ہیں مدنی بہرحال یہ سورہ مکی سورہ ہے چھے رکو تقریباً ہے اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب قصلت آیاته قرآن العربیل لقوم یعلمون بشیراً و نذیراً فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم رحم کرنے والے نہایت مہربان کی طرف سے اتارا گیا ہے کتاب الفصلت آیاته ایک ایسی کتاب جس کی آیتیں کھول کر بتا دی گئی ہیں قرآن عربیل عربی زبان میں قرآن ہے لقوم یعلمون ایک ایسی قوم کے لئے جو جانتے ہیں بشیراً و نذیرا خوشخبری سنانے والا اور درانے والا یا یہ کتاب خوشخبری سنانے والی درانے والی فَعَارَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْعُونَ فَعَارَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْعُونَ بعض صورتوں میں صاد ہے علف لا مرا ہے ہے نا یہ جو شروع میں ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات اس کا صحیح معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اس کا صحیح معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے جسے حامیم کا کہا کے یا حامیم کا معنی بیان کیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اللہ تعالی قسم کھا رہا ہے اب قرآن کی کلام اللہ کی یا کہہ رہے کہ علیف کا مطلب اللہ لام کا مطلب جبریل ممیم کا مطلب محمد اس طریقے سے کوشش کی لوگوں نے معنی بیان کہے گی یہ صحیح نہیں ہے حروف مقطعات کا کیا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے تو حامیم حامیم یہی صحیح ترجمہ ہے حامیم حروف ہے حا ایک حرف ہے حا جو ہے حرف ہے الحمدو میں بھی حا ہے میم ایک حرف ہے اب حا اس حرف کا یہاں کیا معنی ہے نہیں حرف ہے وہ ایک لفظ نہیں ہے جس کا معنی ہمیں معلوم ہے میم ایک حرف ہے اس کا معنی ہمیں نہیں معلوم ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے سمجھ میں آرہا ہے چلی تنزیل من الرحمن الرحیم قرآن کے بارے میں اللہ تعالی بیان برما رہا ہے تنزیل تنزیل یعنی اتاری گئی کتاب اتری ہوئی چیز کس کی جانب سے من الرحمن الرحیم رحمان الرحیم کے جانب سے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں میں کافی ہوگا یہی وقت لگے گا قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے تنزیل تنزیل یعنی اتاری گئی کتاب قرآن کہاں سے نازل ہوئی نازل شدہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ کتاب تو یہ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے نازل ہونا اترنا اترتی ہے چیز اوپر سے نیچے کس کی طرف سے اتری رحمان و رحیم کی طرف سے تو چیز جب اوپر سے نیچے اتری یعنی اللہ کے پاس سے آئی ہے کتاب یہ کلام اللہ کے طرف سے نازل ہوا تو اللہ کہا ہے جب یہ عقیدہ بتانا تھا اللہ کہا ہے اوپر ہے یا نیچے ہے اوپر ہے نا نہیں عرش پر ہے لیکن اس سوال کا جواب کہ اوپر عرش کہا ہے اوپر ہے نیچے ہے اوپر ہے نیچے ہے میں تنزل سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں اوپر کہاں ہے عرش پر ہے وہ صحیح ہے وہ تو صحیح ہے جواب سوال کا جواب نہیں لیکن صرف اگر یہ سوال option objective اللہ اوپر ہے نیچے ہے ٹک کیجئے اوپر یا نیچے ہے کس کھانے کو ٹک کریں گا یا عقیدہ معلوم ہوتا ہے اوپر یا نیچے اوپر اس کی یہ ایک دلیل ہے کہ کلام جو ہے اس کا اترا اللہ اوپر ہے اسی لئے اوپر سے کلام اترا دلیلیں بہت ہیں اس پر پوری تقریر ہے ہماری پرانی مطلب یہ ہے کیونکہ موضوع دیا گیا تھا اس لئے اللہ کہاں ہے موضوع بلکہ یہاں مجھے یاد ہے کوئی دس سال پہلے شاید جب سیڈیز وغیرہ کا دور نہیں تھا دس گیرہ سال پہلے مجھے یاد ہے مزجزیاں میں کیشت وہ ہوئی تھی توضیع کی گئی تھی تقسیم کی گئی تھی اللہ کہاں ہے آڈیو کیسے قرآن آڈیو کیسے تو قرآن سے یہی ثابت ہے حدیثوں سے یہی ثابت ہے اجماع امت سے یہ ثابت ہے عقل سلیم بھی یہی کہتی ہے فطرت سے بھی یہ ثابت ہے کہ اللہ کہاں ہے اوپر ہے نیچے نہیں ہے تو سوال اللہ کہاں ہے کا صحیح جواب اللہ اوپر ہے عرش پر مستوی ہے ہر جگہ موجود نہیں ہے یہ بات یادر کی عقیدہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری چرانے والی ایک عورت سے خاتم سے سوال کیا تھا این اللہ اللہ کہاں ہے خاتم نے کہا اوپر ہے آسمان میں اس میں آسمان اوپر ہے نا میں کون ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو اس عورت نے جو بکریوں کو چھراتی تھی ایک صحابی کے یہاں اس نے کہا کہ آپ رسول اللہ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شہادت دی اس کی اور فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو یہ ایمان والی عورت ہے دو سوالات کے جوابات سن کر اللہ کہاں ہے میں کون ہوں اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ تھا اوپر ہے ہر جگہ ہے نہیں مولی وہ اللہ اوپر ہے کیونکہ وہ ایک ایسے ماحول میں تھی ایک ایسے دور میں تھی جہاں سب کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ اوپر ہے ماحول کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے آج سوکال سوکال ایڈکیٹڈ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے بڑے بڑے پڑے لکھے بڑی بڑی ڈگریاں بڑی صلی اللہ ہر جگہ ہے ہمارا دل میں ہے تمہارا دل میں ہے اس کا دل میں سب دلائے اللہ کہا ہے اس کو نہیں معلوم اللہ اوپر ہے اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے اللہ کا علم اللہ دیکھتا ہے ہر چیز کو سنتا ہے ابھی ہم مسجد عزیزیان میں ہیں کہاں ہیں جو جاگ رہے ہیں ان کو تو پتا ہے جو سو رہے ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں کبروں میں ہوں گے تقریبا سو رہے ہیں ایک پر بھی نظر پڑتی ہے تو دینا پڑتا ہے کیا کروں گاں کہاں ہیں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے ہے اللہ یہاں جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے ہے کہاں اللہ اوپر ہے الرحمہ و عرشستوہ قرآن میں اللہ نے بہت ساری آیتیں ہیں اللہ اوپر ہے اللہ آسمان میں اللہ عرش پر مستوی ہے نبی صلی اللہ نے حدیثوں میں بیان کیا صحابہ کا تابعین کا سب کا اماموں کا بھی یہی عقیدہ تھا فطرت بھی یہی کہتی ہے ہاتھ ایسا اٹھاتے ہیں ایسا نہیں کرتے کوئی پریشانی آئے تو آنکھیں اوپر یا اللہ ایسا بھولتے ہیں فیرون بولا ہامان کو ایک بلڈنگ بناو اوپر چڑھ کے میں دیکھتا ہوں کہ موسیٰ کا رب اوپر کہاں ہیں کیا چاہیے اللہ اوپر ہی ہے اور یہی عدب ہے اللہ کا گھر میں مہمان آئے تو آپ کرسی پہ سوفے پہ بٹھاتے ہیں نیچے بٹھاتے ہیں اگر وہ مہمان نیچے بٹھاتے ہیں ارے ارے اوپر بیٹھی اوپر اوپر بولنا عزت ہے اوپر بٹھانا عزت ہے فطرت ہے یہ اگر صوفہ نہیں ہے کرسی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ آدمی ایک چادہ ڈالتا ہے آپ نیچے مک بٹھیں اوپر بٹھیں کوئی مہمان ہے عزت کرنا مہمان کو اوپر اللہ کو بولنا یہ عدب اللہ کا دلیلیں اپنی جگہ موجود ہیں اس میں سے ایک آیت ہی ہے تنزیر من الرحمن الرحیم رحمان الرحیم کی طرف سے یہ کتاب اتاری گئی ہے رحمان الرحیم کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں الرحمن اللہ الرحیم بھی اللہ ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنہ جیسے بھی پکارو اس کو اس کے اچھے اچھے نام ہیں غفور وہ ستیر وہ جبار وہ سمی وہ علی وہ قدیر وہ قادر وہ سب وہی ہے کون اللہ رب العالم الرحمن الرحیم کو سمجھ کر چلتے ہیں انشاءاللہ الرحمن الرحیم اس کے دو اس کی دو تفسیر پیش کی گئی ایک جو میرے خواہد سے آپ نے سنی ہوگی مشہور ہے الرحمن عام صفت الرحمن مانے رحم کرنے والا الرحیم مانے رحم کرنے والا دونوں میں صفت رحمت اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے تو الرحمن میں جو صفت ہے وہ عام ہے سب پر رحم کرتا ہے ماننے والوں پر بھی انکار کرنے والوں پر بھی نماز پڑھنے والوں پر بھی بے نمازیوں پر بھی اللہ اللہ بولنے والوں پر بھی یا فلان یا فلان بولنے والوں پر بھی سمجھے رہا نا جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ان پر بھی جو غیر اللہ سب توحید والے شرک والے سب پر فرما وردانہ فرما تو وہ ہے الرحمن عام رحم کرنے والا جس کی صفت رحمت میں سب شامل ہے اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو کافر زندہ رہتا مشریف زندہ رہتا کھاتا پیتا سانس لیتا ختم فنش ہو جاتا الرحیم میں جو صفت ہے اللہ تعالی کی رحم کرنا یہ وہ رحمت اللہ تعالی کی ہے جو قیامت کے دن ماننے والوں ایمان لانے والوں پر کرے گا اور ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا وہ رحمت ہے وہ یہ ایک معنی ہے ایک تفسیر ایک دوسری تفسیر ہے زبردست اللہ ابن قیم رحمت اللہ نے بیان فرمائی ہے الرحمن الرحیم کے دوسری تفسیر یاد رکھنا اس کو بھی اور یہ شاید ہی کسی کتاب میں ملے گی جیسا کہ خود اللہ ابن قیم رحمت اللہ نے بیان کیا انہوں نے علماء نے بیان کیا بہت زبردست تفسیر ہے کیا ہے الرحمن میں جو صفت ہے ذاتی صفت ہے وہ الرحیم میں جو صفت ہے فعلی صفت ہے کیا مطلب ذاتی فعلی اللہ تعالی کے جو صفات ہیں ایک ذات وہ صفات وہ قولیٹی جو اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں کبھی الگ نہیں ہوتی اور نمبر دو فعلی صفات وہ صفات جو اللہ تعالی جب چاہے مخلوق کے ساتھ کرتا ہے مثال اللہ کا چہرہ ہے ہے نا قیامت کے دن دیکھیں گے نا اللہ کے چہرے کو جندی تو چہرہ یہ ذاتی صفت ہے اور ایک مثال علم اللہ جانتا ہے ہر چیز کو یہ جو صفت ہے جاننا اللہ کا یہ ذاتی ہے جی ہاں کبھی ایسے نہیں کہ پہلے نہیں جانتا تھا بعد میں جاننے والا بنا یا اب جانتا ہے کل نہیں جانتا استغفراللہ ایسا نہیں ہے یہ ذاتی صفت ہے جو اللہ کی ذات سے ہمیشہ جڑی ہوئی ہے کبھی الگ نہیں ہوتی فعلی صفت وہ صفت جو اللہ جب چاہے کرتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ جیسے ہم ذاتی صفت فعلی صفت ہے یا رحمت جب چاہے رحمت کرتا ہے کوئی اور ایک مثال دیجئے نا جلدی بارش برسانا فعلی صفت ہے اللہ جب چاہے جہاں چاہے جتنی چاہے بارش برسانا ہے رزق دینا اللہ جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے رزق دیتا ہے پیدا کرنا اللہ جب چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے پیدا کرتا ہے موت دینا اللہ جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے موت دیتا ہے فعلی صفت ٹھیک ہے اب الرحمن الرحیم میں کہتے ہیں الرحمن میں جو رحمت ہے نا دونوں میں رحمت رحمت ہے رحم کرنے والا رحم کرنے والا اردو میں نہایت رحم کرنے والا بڑا رحم کرنے والا کر لیتے ہیں یہ ترجمہ لیکن الرحمن رحم کرنے والا الرحیم رحم کرنے والا الرحمن میں جو رحم یہ اس کی ذات ہے جو کیا بوتے اس کو رحمت ہی رحمت ہے مکمل رحمت ہے اس کی ذات اس کی ذات رحمتوں والی ہے وہ معنی ہے الرحمن کا اسی لیے آپ غور کیجئے کہ الرحمن کسی دوسروں کے لئے استعمال نہیں ہوگا نام یہ لفظ کہ فلاں بڑا رحمان آدمی ہے بھئی بہت بڑا رحمان ہے یہ یہ بڑے رحمان آدمی ہیں یہ بڑے رحمان انسان ہیں نہیں استعمال کر سکتے صحیح ہے نا الرحیم میں جو صفت ہے رحم کرنا یہ فعلی ہے اللہ جب چاہے جس پر چاہے رحم کرتا ہے الرحمن میں ذاتی صفت ہے اس کی ذات پیکرے رحمت ہے پیکرے رحمت ہے اللہ کی ذات یعنی کمپلیٹ رحمت والی اس کی ذات ہے وہ الرحمن میں مانا ہے الرحیم میں رحم کرنا مخلوق پر جانوروں پر حیوانات پر پلنوں پر انسانوں پر جنوں پر رحم کرتا ہے نا اللہ دلہ وہ فعلی صفت جو رحم کرنا پریکٹیکل یعنی اللہ کی رحمت جو اللہ پہنچاتا ہے اپنے مخلوق میں سے جس پر چاہے یا جس تک چاہے جس تک چاہے وہ ہے الرحیم کا مانا اسی لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحیم کہا ہے رحمان نہیں کہا ہے یہ دلیل ہے اس کی اور فرق کیونکہ انسان کے اندر بھی یہ صفت ہو سکتی ہے رحم کرنا بڑے رحم دل انسان ہے بڑے رحم ہیں اردو میں اگر کسی کے لئے استعمال کرو تو کوئی مزلہ نہیں اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ بالمؤمنین رعوف الرحیم یہ جو ہے ایمان والوں پر بڑے رحم کرتے ہیں رحم کہا اللہ نے رحمان نہیں کہا کیوں فعل ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر رحم کرتے ہیں تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ رحیم ہے مومنوں کے ساتھ کیا کہا یہ مومنوں کے ساتھ بڑے رحیم ہیں رحمان نہیں کہا کیونکہ وہ ذات وہ صفت ذاتی ہے فعلی صفت انسان ہے جیسے انسان سمی نہیں ہے اللہ نے قرآن میں انسان کو کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو سمی بصیر بنایا وَجَعَلْنَهُ سَمِعًا بَصِیرًا ہم نے انسان کو سمی بصیر بنایا کیا مطلب ہم نے انسان کو پیدا کیا اور سننے والا دیکھنے والا بنایا سمی اور بصیر بنایا تو اللہ انسان کو سمی کہہ رہا ہے اللہ بھی سمی ہے نا وہ الگ ہے یا الگ ہے وہ بھی فعلی صفت ہے ٹھیک ہے اللہ جب چاہے جس کی چاہے سنتا ہے سمع جو ہے ذاتی ہے سمع ذاتی صفت ہے سمع جو ہے ذاتی صفت تو دیکھنا سننا اللہ کے صفات ہیں یہ تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان جو ہے سنتا ہے دیکھتا ہے ہم نے سننے والا دیکھنے والا انسان سنتا ہے ابھی آپ درست سن رہے ہیں نا پھر یہ سمیع ہے نا سماعات ہے نا یہ ختم ہو گئی نین میں نہیں رہتی ہے یہ چیز بسارت آپ مجھ کو دیکھ رہا ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تو انسانوں کے اندر بھی صفات ہیں نیم سیم سیم ہیں quality is زمین آسمان اللہ کا سننا اللہ کی ذات کے جیسے انسان کا سننا انسان کی ذات کے جیسے اللہ ہمیشہ سے سنتا ہے ہر چیز تو سنتا ہے چکے بولو تو سنتا ہے دل کی آواز کو سنتا ہے چھونٹی جو چلتی ہے نملا تو چھونٹی کی حرکت کو بھی سنتا ہے عرش پر مستوی ہمارا رب جیسے کسی نے کہا ادھیری رات میں کالے پتھر پر چلنے والی چھونٹی کو ہمارا رب دیکھتا بھی ہے وہ اس کی حرکت کو سنتا بھی ہے یہ ہے اس کا دیکھنا اور اس کا سننا لیکن ہمارا دیکھنا ہم سامنے دے گا ابھی آپ کے پیچھے کیا آپ کو نہیں معلوم گھر میں کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم بچے کیسے لڑ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کے بچے آپ کو نہیں معلوم آپ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے دیکھنے کا خصور ہے دیکھنا اندیکھنا تھا یہ پہلے نہیں تھا اب آ گیا یہ ہمارا دیکھنا ہے یہ ہمارا دیکھنا ہے یہ پہلے نہیں تھا آ گیا تھوڑا تھوڑا بڑھ رہا ہے یہ دیکھنے کا انسان کا خضور ہے پھر ایک دن اللہ محفوظ رکھے ہم سب کے آنکھوں کو کبھی آنکھیں چلی جاتی ہیں ختم کچھ بھی نظر ہی نہیں آتا اچھا اندھیرہ کر دو تو نظر ہی نہیں آتا یہ ہمارے دیکھنے کا خضور ہے مرنے کے بعد دیکھتے ہیں نہیں لیکن کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں بند کر دو آنکھیں مر گئے آدمی ختم پکارو بھائی صاحب درہ ناشتہ کرلو چلو اٹھو ختم کہا ناشتہ کچھ نہیں کھائے گا نہیں پیے گا نہیں سنتے ہی نہیں آپ کی آباب مردہ چاہے کتنا نیکوں کا آرہو سنتے ہی نہیں دیکھتے ہی نہیں مردہ ختم فنش لائف ارے اتے اللہ والے تھے نا کتنے لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے چلو سنو جلدی نہیں سو سکتا لیکن عرش پر مستوی ہمارا رب سب کی سنتا ہے عرفات کے میدان میں سب اس کو پکارتے سب کی سنتا ہے سب کو دیکھتا ہے ہر چیز کو تو انسان کے اندر بھی صفت ہے اللہ کی ذات کے اندر لیکن وہ صفت صفت نیم سے میں سننا سننا لیکن جب اللہ کا سننا بولیں گے اللہ کے جیسے اس کا سننا انسان کا سننا جیسے انسان ویسے اس کا سننا اور بھی ہے نا سننے والی جانور جلدی بتاؤ مثال نماز کا وقت ہو رہا ہے جانوروں میں کونسا جانور ہے جو سنتا ہے سنتے تو سب ہی ہیں کونسا زیادہ سنتا ہے بھئی چھوڑیے دیکھنے والوں میں چیل کووہ نا پر سے دیکھ کے آتی مچھی کو پکڑ کے لیکن چلے آتی تو دیکھتا ہے اس کا دیکھنا دیکھنا کووے نے دیکھا انسان نے دیکھا سیمسے میں کووہ جیسی آنکھیں جیسے کووے کی ذات ویسا اس کا دیکھنا انسان جیسے اچھا بلی بھی دیکھتی ہے ٹھیک ہے چوئے کو دیکھتے تو بلی کا دیکھنا بلی کے جیسے انسان کا دیکھنا ارے بلی انسان سیمسے میں دیکھنا نہیں آپ کا دیکھنا الگ ہے بلی کا دیکھنا الگ ہے دیکھنا اس کا بھی ہے اس کا جیسے اس کی ذات ویسے اس کی صفات جیسے مخلوق ویسے اس کی صفات جیسے حیوان ویسے اس کی صفات تو خالق کی جیسے ذات کمال کی ہے بے عیب ہے بے مثال ہے ویسے ہی اس کی صفات بھی کمال کے ہیں بے عیب ہیں بے مثال ہیں اللہ نے فرمایا لئیسا کم مثل ہی شئید اللہ کے جیسے کوئی ذات نہیں ہے وہ سننے والا دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدے پر زندگی گذارنے کی توفیق اطاف فرما ہمارا ایمان قوی کر دے اور قوموں پر عذاب جو آیا اس سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق اطاف فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جانے سے پہلے کفر مطلیش پڑھیں زمانا کاللہم وبرکاتہ جنو اللہ الہ الاعلام تا استغرقاتہ